بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سنیں تو آپ بھی بنا سکتے ہیں تو یہ دوستو یہ چیز کیا ہے یہ کشتہ پارا جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں یہ مردانہ طاقت کے لئے بھی کام کرتا ہے جسمانی طاقت کے لئے بھی کام کرتا ہے اور یہ ایک جزام ایک بیماری ہے اس کے لئے بھی یہ کام کرتا ہے اور کیمیا گری میں بھی یہ کام آتا ہے اگر چل کر میں آپ کو اس کا طریقہ بتاؤں گا کیمیا گریگا بھی بتاؤں گا اور یہ سب چیزیں جس طرح یہ بنتا ہے استعمال ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں گا تو اپنے ویڈیو کو غور سے سننا ہے اور جن دوست نے ویڈیو کو یا میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کا نشانہ اس کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے ویڈیو کو دوستو لائک زادمی کیا کریں اگر ہو سکے ویڈیو تو شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں تو دوستو چلتے ہیں نسکے کی طرف آپ نے کرنا کیا ہے کہ ایک طولہ پارا لے لینا ہے اور اس کو مصفی کر لینا ہے کچھ زیادہ لے لیں پارا پارا کچھ آپ نے زیادہ لے لینا ہے ڈیٹھ طولہ لے لیں اور اس کو آپ نے مصفی کر لینا ہے جس طرح پہلے آپ مصفی کرتے ہیں کسی چیز میں استعمال کرنے کے لیے گوشتے کے لیے یا کھانے کے لیے ہمیشہ جو کھانے کے لیے پارا استعمال ہوتا ہے اس کو مصفی لازمی کرنا چاہیے چاہے کشتا برائیں یا چاہے ایسے ہی کوئی دوائی میں استعمال کریں تو اس کو مصفی کر لیا کریں پہلے جو اس کے مذر اثرات ہوتے ہیں اس سے وہ صاف ہو جاتا ہے تو آپ نے مصفی پارا جب پیارے کو مصفی کر لیں تو پھر آپ نے اس کا وزن کرنا ہے اس کا وزن ایک تولہ ہونا چاہیے پورا اچھا وہ لے لیں اور آگے ہے جو بھنگڑا سیاہ بہت سے لوگ جانتے ہیں حکمہ دوست حکیم میرے موزد حکیم بھائی جو حکمت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ تو بھنگڑے کو جانتے ہیں اس کے فوائد سے بھی واقف ہیں اور جو نئے دوست ہیں جو وہ حکمت سے تعلق نہیں رکھتے یا حکمت پر بارے میں ان کو کوئی خبر نہیں تو ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اس نسکے کو نہ بنائیں ان کا کام نہیں ہے وہ اس نسکے کو نہ بنائیں اور ہاں جو جانتے ہیں حکمت میں بارے میں ان کو کچھ علم ہے حکمت سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ دوست اس کو ضرور بنائیں عوام کو فائدہ پہنچائیں تو آپ بھی فائدہ اٹھائیں اچھا وہ بھنگڑا سیاہ کا آپ نے پانی نکال لینا ہے اس کو توڑ کر اس کو کوٹ کر کپڑے سے نچوڑ کر اس کا پانی نکال لینا ہے اس کا پانی جو ہے وہ چھے ماشے ہونا چاہیے چھے ماشے پانی وہ پارے کو کھرل میں ڈال کر کترہ کترہ پانی ڈالتے جائیں اور کھرل کرتے جائیں یہ جو پانی ہے یہ چھے ماشے پانی آپ نے پارے کو جذب کرانا ہے جب یہ پانی ختم ہو جائے تو پھر آپ نے دوسرا پراسس شروع کرنا ہے وہ دوسرا پراسس اس طرح ہے کہ وہی اس بھنگڑے کا بھنگڑے سیاہ کا دوسرا نکدہ بنا لیں اس کے پتے وغیرہ یہ وہ اس کو کوٹ کر اس کا ایک طولے کا ایک طولہ نکدہ ہونا چاہیے زیادہ نہیں چاہیے ایک طولہ ایک طولہ نکدہ بنا لیں اور چھوٹی سی کجی چھوٹی سی بلکل چھوٹی سی کجی جس میں یہ چیزیں سما جائیں آ جائیں اس میں آدھا نکدہ نیچے رکھ دیں کجی میں اور اوپر وہ پارہ ڈال دیں پارے کے اوپر پھر وہ آدھا نکدہ ڈال کر جوڑ کے صحیح طریقے سے دبا کے اہستہ سے احتیاط سے اس کو پھر آپ نے بند کر کے اچھی طرح سے گل حکمت کرنا ہے گل حکمت اچھی طرح سے کرنا ہے کیونکہ پارہ پارے کو کابو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تو آپ نے اس کو گل حکمت جتنا اچھا کریں گے مضبوط کریں گے تو اتنا ہی بہتر یہ کشتہ تیار ہوگا تو آپ نے پھر بنا کر گسکوجی کو آپ نے ڈال کر گل حکمت کر کے اس کو خوش کر لینا ہے گل حکمت کر کے اس کو خوش کر لینا ہے کپوٹی کر لینا ہے دو تین بار آپ نے اس کو گل حکمت کر کے اچھی طرح سے خوش کر لینا ہے جب خوشک ہو جائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ گوبر کے اوپلے لے لینا ہے ایک کلو ایک کلو ایک سیر کا ہے ایک کلو سے تھوڑے سے کام لے لیں تو تو یہ پرانا نقطہ ہے نا وہ سیرو میں ہی اس کا وزن ہوتا ہے آپ ایک کلو سے کچھ کام لے لیں اور ان کو اپنوں کو توڑ دیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیں اور آدھے نیچے رکھ کر اوپر وہ چھوٹی جو کجی ہے وہ رکھ دیں اور نیچے باقی اپلے اوپر اپلے رکھ کر آپ نے آگ لگا دینی ہے آگ اس جگہ پر لگانی ہے جہاں ہوا کا گزر نہ ہو کیونکہ ہوا کا گزر ہوگا تو آگ مناسب طریقے سے ہر طرح سے صحیح طریقے سے نہیں لگے گی ہاں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جہاں آگ کا ہوا کا گزر نہ ہو وہاں آپ نے آگ دے دینی ہے تو جیسے یہ تھنڈا ہو تو آپ نے نکال لینا ہے انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ کے حکم فضل کران سے پارا جو ہے وہ بریگ ہوا پوڈر بنا ہوا پڑا ہوگا کشتہ بنا ہوا گا اس کو آپ نے نکال لینا ہے نکال کر آپ نے پاس محفوظ کر لینا ہے اور اس کے کھانے کا طریقہ بھی سن لیں کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک چاول آپ نے کھلانا ہے جسی کو بھی کھلانا ہے یا آپ کھانا ہے تو ایک چاول ایک چاول کھلا کر اوپر سے آپ نے چار کلو دودھ اس کو وقفے وقفے سے پلانا ہے چار کلو دودھ لازمی پلانا ہے پہلے دودھ کا بندوبست کر لیں پھر یہ نسخہ یہ کشتہ آپ نے جسی کو بھی کھلانا ہے قوت با کے لیے مدانہ طاقت کے لیے جسمانی طاقت کے لیے پٹھوں کی طاقت کے لیے یہ زبردست چیز ہے انشاءاللہ آپ بنائیں اور فائدہ اٹھائیں ہم دعائیں دیں گے دوسری چیز جزام میں جزام میں آپ نے دوستو جزام میں اس کو آپ نے کس طرح کلانا ہے یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا طاقت کے لیے تو اسی طرح جزام کے لیے دوستو اس کی مقدار زیادہ ہے ایک رتی ہے جزام میں اگر کسی کو دوست کو کسی مریض کو جزام گھائے تو آپ نے اس کو ایک رتی کھلا دینی ہے اور چوبیس کلو گرام دودھ کا بندباس کرنا ہے اور وقفے وقفے سے چوبیس کلو گرام دودھ اس کو پلاتے رہنا ہے یہ شرط ہے یہ لازم یہ ہے اگر نہ پلیں گے تو پھر نقصان ہوگا اس کے ذمہ وار آپ ہوں گے عام لوگ اس کو نہ بنائیں اگر عام لوگ بنائیں گے نہ بنیں تو وہ بھی ان کا نقصان ہوگا اگر بنا لیں گے تو پھر بھی وہ استعمال صحیح طریقے سے نہیں کر پہیں گے ان کو پہچان نہیں ہوگی تو اگر انہوں نے بھی کچھ اغیرہ وغیرہ کیا تو اس کے ذمہ وار بھی وہ خود ہوں گے اگر آخری چیز جو ہے یہ کلی اگر کسمت اچھی ہے تو دوستو پھر آپ گلے شکلے بھی کرتے ہو لیکن میں پہلے کہہ رہا ہوں اگر کسمت اچھی ہے کشتہ صحیح طریقے سے بنا ہے تو یہ ایک چاوال آپ نے آٹھ آٹھ طولہ کلی کو پگھال کر جب کلی پانی ہو جائے تو یہ ایک چاوال یہ کشتہ ڈال دیں اگر کسمت اچھی ہوئی اللہ تعالی نے آپ کی مدد کرنی ہوئی آپ کے نصیب میں ہوا تو سارا سارا وہ نکرہ بن جائے گا ٹھیک ہے دوستو اس کو بنائیں فائدہ اٹھائیں اور ہماری حق میں دعا کریں ملتے ہیں